سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے اچھی چھلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی نہیں بلائی جا سکتی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیل ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے لوگ تو آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھئے بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائیں گی جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے مگر لفظوں اور روئیوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے اکل مند اور حساس لوگ ہمیشہ گم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں کوئی بھی سفر لا حاصل نہیں ہوتا منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام آپ کو بڑی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں کسی کی بدتمیزی سے مت گبرائیں وہ بس اپنا تعرف کرواتے ہیں سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں ان لوگوں کے ساتھ گزارہ ہو سکتا ہے جن کے حالات خراب ہوں لیکن ان لوگوں کے ساتھ ہرگز گزارہ نہیں ہو سکتا جن کی تربیت خراب ہو انسان کے الفاظ نہیں بولتے بس اس کا وقت بولتا ہے دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہئے گلتیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں بیز لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے بند ملتے ہیں ہمیشہ میٹھے بول بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے زمیر کا جنازہ پڑھ لو کیونکہ وہ مر چکا ہے اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناو وہ زندگی کا سبق تھا کوئی عمر بھر کی سزا نہیں مانگی ہوئی محبت کا مزہ رشتہ ایسا بناو کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو ہر رشتے کے لیے اور ہر محبت کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے وہ وقت گزر جائے تو رشتے اور محبت ختم ہو جاتی ہے عورت اپنی عمر کے بارے میں اس وقت جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دیں اپنی بیعزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے لیکن اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے یہ جو حالات ہیں میرے ایک دن صدر جائیں گے لیکن اس وقت تک میرے دل سے کچھ لوگ اتر جائیں گے ہمیشہ اخلاق سے بات کیا کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو اور ہر وقت کھیال کرے تو سمجھ لینا وہ آپ سے بے پناہ موبت کرتا ہے جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی گلتیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کریں جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں تو وہ مقتصر لکھا کریں گے اور جب بولنا سیکھ جائیں تو وہ اکثر خاموش راہ کریں گے وہ حقیقی امن اور بلوگت کا زمانہ ہوگا دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار مت کریں بلکہ خود اچھا بن کر انہیں سکھائیں کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے جب موبت ملے گی تو سب حق خوشی سے ادا ہوں گے موبت کے بغیر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں انسان گم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں کسی کے لئے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لئے گرے ہو وہ اٹھانے سے ہی انکار کر دیں زندگی کسی کے لئے بھی اتنی آسان نہیں ہوتی ہر شخص کسی نہ کسی مقام پر حالات سے لڑ رہا ہوتا ہے محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں بعض امیر سچے اور باعصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں کچھ دروازے ہم رو رو کر کھولنا چاہتے ہیں مگر اللہ وہ دروازے ہماری حفاظت کے لئے بند رکھتا ہے کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں خصوصاً کسی کو دیا ہوا دوخہ اور بولا ہوا جھوٹ آج کل لوگ دعاوں میں کم اور چگلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں مرد اس عورت کی اپنی جان سے بھی زیادہ فکر کرتا ہے جو اس کے گم اور اداسی کو خوشی میں بدلنے کا ہنر جانتی ہو آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے ورنہ ایک ہی نام کے لاکھوں انسان ہے گفتگو ہی بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے